آج ماسٹر سٹوپ میں سب سے پہلے ہم اس خطرے کی بات کریں گے جس کا احساس آپ کو ابھی نہیں ہو رہا ہے جس سے لگاتار ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسی سال فروری اور مارچ کے مہینے میں ہم لگاتار آپ کو کرونا سے آگاہ کرتے رہے بھیڑ نہ لگانے کی صلحہ دیتے رہے لیکن کوئی نہیں مانا اور نتیجہ پورے کے پورے ہندوستان نے دیکھا بھارت میں دوسری لہر کے روپ میں کوہرام مج گیا ایک بار پھر تیسری لہر کا اندیشہ جتائے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بڑی بھومکہ کرونا کے نئے ویرینٹ اومی کرون کی ہوگی جو بھارت میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسی لیے سافدان کرنے کے لیے آج ہم نے اس خبر کو چنا ہے باقی سارے مددے پیچھے ہیں باقی سارے مددے چھوٹے ہیں آپ کی جان آپ کا سواست سب سے پہلے ہیں دیش میں اومی کرون کے اب تک کل ترپن کیسز آ چکے ہیں مہاراشت میں اومی کرون کے آج نئے ماملے مل گئے ہیں کل 28 کیسز اب ہو گئے ہیں راجستان میں 6 مل چکے ہیں کرناتک میں 3 مریضوں کی پہچان ہو چکی ہے گجرات میں بھی اومی کرون کا 4 مریض مل چکا ہے دلی میں 6 مل چکے ہیں کیرل میں ایک مریض کی پہچان ہو گئی ہے آندھر پردیش اور چھتیزگڑ بھی اچھوٹا نہیں ہے وہاں بھی ایک ایک کیس مل چکا ہے یہ کیس ابھی تیزی سے بڑھیں گے یہ دو چار پانچ چھ سات کب سات ہزار میں تبدیل ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کیونکہ لوگ بہت لاپرواہی برت رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں ماسک کا دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے جگہ جگہ لوگ بھیڑ لگا رہے ہیں اور اسی لئے ماسٹر سٹوک کی کور سٹوری دیکھئے کورونا کی تیسری لہر کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے صرف آپ اور آپ کی ذمہ داری روک سکتی ہے موسیقی موسیقی دیش کے بڑے شہروں کی یہ بیتہاشا بھیڑ بتا رہی ہے کہ لوگوں کو اب ڈر نہیں لگ رہا دوسری لہر سے ٹھیک پہلے جب ایسی بھیڑ لگتی تھی تو لوگوں میں تھوڑا بہت ڈر اس لیے تھا کیونکہ سب کا ویکسینیشن نہیں ہوا تھا اب تو ایک ڈوز لگ بھگ سب ہی کو لگ چکا ہے اور بڑے شہروں میں زیادہ تک لوگوں کو دوسرا ڈوز بھی لگ چکا ہے اس لیے یہ بھیڑ کسی سے نہیں ڈر رہی ہے لیکن ایسی بھیڑ سے سابدھان رہنا ہے کیونکہ نئے ویریانٹ اومکروم کے دور میں یہ بھیڑ کورونا پھیرا سکتی ہے کورونا کا اومکروم ویریانٹ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ویریانٹ دنیا کے 65 سے زیادہ دیشوں میں پھیل چکا ہے اس کے سب سے زیادہ 4713 ماملے یوکے میں ہیں اس کے علاوہ ڈینمارک میں قریب 3400 نوروے میں 1176 ساؤت افریقہ میں 900 امریکہ میں 192 اور کینیڈا میں 178 کیس ہیں پوری دنیا میں اومکروم ویریانٹ کے کھل 12000 سے زیادہ کیس آ چکے ہیں اومکروم کا سب سے زیادہ کہہر یوکے میں ہے یہاں تو اومکروم کے پہلے مریض کی موت بھی ہو چکی ہے انگلینڈ میں زیادہ تر لوگوں کو کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں اس کے باوجود یہ ویریانٹ پھیل رہا ہے اسی لیے اب سرکار کا زور ویکسین کا بوسٹر ڈوز دینے پر ہے یہ بھیڑ بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے ہی ہے ویکسین کا تیسرا ٹیکہ لینے کے لیے انگلینڈ میں لاکھوں لوگ ایسے ہی لائنوں میں کھڑے رہے اومکروم کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کی سرکار نے رویبار کو ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال سے اوپر سب ہی کو بوسٹر ڈوز دیا جائے گا اس بیچ بریٹن میں ہوئی ایک سٹڈی میں ایک چونکانے والی آشن کا بھی جتائی گئی ہے اس سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ بریٹن میں اومکروم سے 75,000 لوگوں کی موت ہو سکتی ہے اگر نیانترن کے اوپائے نہیں کیے گئے تو اگلے سال اپریل تک کہہر پھیل سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپتال میں بھرتی ہونے کے ماملے ریکارڈ ستر تک پہن سکتے ہیں اور ہر روز اسپتال میں 2000 سے زیادہ لوگ بھرتی ہو سکتے ہیں دنیا میں اومکرون کی کیسز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بوسٹر ڈوز کو اہم اپائے مانا جا رہا ہے اسی لئے انگلینگ جیسے دیشوں میں لوگوں کو ویکسین کی تیسری ڈوز دی جا رہی ہے لیکن بھارت میں بوسٹر ڈوز کو لے کر کے ستھیتی ابھی سپسٹ نہیں ہے بوسٹر ڈوز کے فائدے کے ایویڈنس پر ابھی بھی بحث چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں کچھ بھی کہنا جلد باجی ہے اور اومکرون کا جہاں تک ابھی معلوم چلا ہے کہ بہت زیادہ سیویر ایلنس کاوز نہیں کر رہا ہے یوزلی مائل ایلنس جو ابھی کے سبوت آ رہے ہیں جو بھی ویکسین ہے جو ایمیونیٹی دی رہی ہے یہ دیکھا گیا کہ انفیکشن کو پریونٹ اتنا نہیں کر رہی ہے سیویر ایلنس کو جہاں پریونٹ کر رہی ہے تو اگر ہم اومکرون کے کیس میں کہیں تو پہلی چیز تو سیویر ایلنس ہی نہیں آدھیک طرح جو بھی ایلنس ہے وہ بہت مائل ڈیلنس ہو رہی ہے تو کیوں دینا بوسٹر کا اس پر مائز پہ دیتے ہیں یا جو بڑھائے گا اور بیماری کو روکے گا ابھی تک جو بھی گلوبل ساکچ ہے ہمارے پاس وہ یہ درس آتا ہے کہ ویکسین جو سیویرٹی اور ڈیتھ کم کرتا ہے انفیکشن کو روکنے میں کار گر اتنا نہیں ہے تو بوسٹر ڈوز پر ابھی ایک مط نہیں ہے ایک رائے نہیں ہے کچھ جانکاروں کو یہ لگتا ہے کہ تیسری ویو روکنے کیلئے بوسٹر ڈوز دینا پڑے گی لیکن اس کا دوسرا پکش یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس میں لگاتار میوٹیشن ہوتا رہے گا اور یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میوٹیٹ ہو کر جو وائرس اپنے آپ کو تیار کرے گا وہ خطرناک کتنا ہوگا تو کیا ہر بار بوسٹ شوٹ علاج ہوگا ای بی پی ڈیوز آپ کو رکھے آگے